پی ٹی آئی کی پنجاب میں ایک اور بڑی کامیابی تحریک انصاف کے سب تیم خان ایک سب پچیاسی ووٹ لے کر سپیکر پنجاب اساملی منتخف نون لگی امیدوار سافل ملوک کوکر ایک سب پچھتر ووٹ حاصل کر سکے چار ووٹ مسترد دوران انتخاب ایوان مچھلی منڈی بنا رہا لگی امیدوار سافل ملوک کوکر کا الیکشن مانے سے انکار پولنگ بکھ چھین کر ہوا میں اچھال دی بیلٹ پیپرز پھارڈ دی ڈیپیٹی سپیکر پنجاب اساملی دوست مساری خلاف تحریک دم اعتماد کامیاب تحریک کے حق میں 186 ووٹ دالے گئے وزیراعلا پنجاب پرویسی راہی نے کہا کہ آج اساملی آخری لوٹس سے بھی پاک ہو گئی سابق گوونرس اند امران اسماعیل نے ٹویچ میں کہا کہ ان سب کا اساملیوں میں یہ آخری دور ثابت ہوگا فیاض و حسن چوہان کہتے ہیں کہ ڈیپیٹی سپیکر کا الیکشن واسق قیوم ہی جیتیں گے نئے ڈیپیٹی سپیکر کے لیے کاغذات نامزدگی آج شام پانچ بجے تک جمع ہوگی ڈیپیٹی سپیکر کے انتخاب کے لیے پنجاب اساملی کا اجلاس ستواہر دو پہر ایک بجے ہوگا فورنگ فنڈنگ کیس کو فیصلہ سنانے پر کوئی اعتراض نہیں تینوں جماعتوں کا فیصلہ ایک ساتھ سنایا جائے امران خان کا مطالبہ کہا نواز شریف نے بھی پارٹی کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا پیپلز پارٹی نے امریکہ میں سفارت خان کے پیسے سے فنڈ لیے ان دونوں پارٹیوں کی کیسز بھی سامنے آنے چاہیے سب گھبرائے ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی راستہ نہیں اس لئے تحریک انصاف پر بابندی کی بات کرتے ہیں پاکستان کے عوام کا حق نہیں کہ ان کو معلوم ہو کہ اس ملک کے ایک بڑی سیاسی جماعت کس سے پیسے لیتی رہی ہے کب لیتی رہی ہے کتنے لیتی رہی ہے کیا کمپنی سے پیسہ آسل کرنا پاکستان کے قانون کے مطابق ہے پارنڈ فرنڈنگ کیس کا فیصلہ جل سنایا جائے تحادی الیکشن کمیشن پونٹ گئے چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کی شایتہ کاناباس نے انزام لگایا کہ تیرے کی انصاف کے ہاتھ صاف تھے تو پہلے دن ریکارڈ پیش کر دی کہ ساٹھ سال تک دبانے کی کوششیں کی ہر غیر قانونی حربہ استعمال کیا نئے اسلامی سال کے آخاز پر خلاف کعبہ کی تبدیلی دوستوں کے قریب کاریگروں نے ایک اسپا کی تیاری میں حصہ لیا خلاف کعبہ کی تیاری میں تقریباً 670 کلو ریشم استعمال اور 150 کلو گرام خالص سونہ چاندیس استعمال ہوا لاغت کے تخمینہ دو کروڑ پچاس لاکھ ریال تک لگائے گیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے